موسیقی 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 شادی تینے شادی تینے ملاحظت حضرت عبداللہ بن سلام یہ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے آلم تھے بڑے اجل آلم دین تھے یہودی مذہب انہوں نے حضور احمد العالمین کو دیکھا آقا تو علم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا حضور کے ودوہا کے مکڑے کا نور دیکھا آقا کی وما ینت کو علی الحوائن ہوا اللہ وحین جو حوالی زبان سے کلام سنا اور آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برستو اتممہ مکارم الاخلاق اور قربان جائیں حضور احمد اللہ علمین کے اخلاق کریمانہ حضور کی چہرہ ودوہا آقا کی گفتار آقا کا بیٹھنا اٹھنا آقا کا بولنا آقا کی شفکر آقا کی موجزار حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ بڑے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے آپ کے ساتھ ساتھ آٹھ اور آپ کے دوست کے یہ سارے حضور کی بارگاہ میں آئے آقا کی بارگاہ میں آکے انہوں نے آج کی کہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا ہمیں کلمہ پڑھا دے تو حضور نے انہیں کلمہ پڑھا دیا لا علیہ وآلہ محمد رسول اللہ آقا نے ان کو کلمہ پڑھایا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا علیہ وآلہ محمد رسول اللہ مسلمان ہوئے آپ پر جب یہ مسلمان ہوئے تو ایک بات بڑی توجہ طلب یہودی مذہب کے اندر اونٹ کا بوشت کھانا حرام ہے یہودی مذہب میں اونٹ کا بوشت اللہ نے حرام کیا تھا یہ بڑی توجہ طلب آئے اند دین اند اللہ علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبی جیر تک جو دین آیا اس دین کا نام کیا ہے دینے اسلام دینے اسلام لیکن یہ یہ یہودی بھی یہودی اور نسارہ یعنی عیسائی یہ بھی اسلام میں ہی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یا پوپر علیہ السلام کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ماننے والے جتنی بھی امتوں کے جن افرائد نے بھی جس نبی کا قلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا لیکن ہر نبی نے آپ کو میرے سونے نبی محمد مصطفیٰ کے بارے میں بتایا کہ یہ کہے گی حضرت خاتم النبی جیر جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور ہم ان کے منتظر ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ جب بھی وہ نبی محمد مصطفیٰ آئے تو ہر کوئی سر تسلیم خم کہتے ہر کوئی ان کا قلمہ پڑھے ہر کوئی انہیں خاتم النبی جیر مانے یہ تاجدار خطو نبوہ حضور احمد اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر نبی اپنی امت کو بتاتے رہے ہر نبی اپنی امت کو بتاتے رہے آپ چونکہ عیسائیوں نے جیو نے عیسی علیہ السلام تک تو اسلام کو قبول کیا لیکن عیسی علیہ السلام وہ خود بڑا مشہور عیسی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے ہم نے کئی مرتبہ ملاد میں بھی آپ کو سنایا ہے کہ عیسی علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کو بتا کے یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ایک خاتم نبی جیر محمد مصطف آئے گے میں تسلسل کے ساتھ آیا ہوں جو نبی اللہ کے آئے دین اسلام آیا لیکن اس دین کو مکمل کرے گی ہستی جو وہ ان کا نام احمد ہوگا حضور کے دو نامیں گرانی محمد اور احمد یہ حضور کے ذاتی نام آقا کے ذاتی نام ہیں ان کے علاوہ جتنے نام آپ پڑھتے ہیں وہ صفاتی نام حضور کے صفاتی نام ہیں جیسے اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے باقی الرحمن الرحیم السطار یہ جتنے نام آپ پڑھتے رہتے ہیں یہ کیا ہے اللہ کے صفاتی نام تو آپ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ وہ خاتم النبیشین آئیں گے وہ اتنی عزمتوں والے ہوں گے خاتم النبیشین جن پہ نبوت ختم ہو جائے گی جو دین کو مکمل کریں گے فرمایا وہ اتنی عزمتوں والے ہوں گے اتنی عزمتوں والے ہوں گے کہ جس نبی عیسیٰ کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو لا الہ حضرت اللہ عیسیٰ اللہ جس عیسیٰ کا تم مقام سمجھتے ہو کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں کم بیزی نکلا کہیں گے جو کچھ کھا کے آتے ہو میں بتا دیتا ہوں کہ تمہارے پیش میں کیا آئے تمہارے گھر میں کیا پڑھا آئے میں بھونک مارتا ہوں اللہ کے حکم سے تمہارے مزید مریض شفاہ یاد کر کے ہو جاتے ہیں لیکن سن لو وہ محمد اتنی عزمتوں والے ہوں گے اتنی عزمتوں والے ہوں گے کہ میں جو عیسیٰ اتنے موجزات لے کے آیا ہوں کہ بغیر باپ کے میں پیدا ہوا اور کم بیزن اللہ کہ کے میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں یہ میرے موجزات تم دیکھ رہے ہو لیکن سنو وہ محمد اتنی شانوں والا ہے کہ جس نبی عیسیٰ کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو اس عیسیٰ کی بھی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ گاز کو احمد ان کا زمانہ مجھے مل جائے میں انہیں انہیں اچھے مقام پہ بٹھاؤں خود ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کے نعلین کے ان کے جوتوں کے تصمیح مجھے بند کرنے کے در توفیق مل جائے تو عیسیٰ کے لئے یہ بھی عزاز کی بات اللہ اللہ تحقیق نار حیدری یا حیدری یا حیدری یا حیدری اندازہ کہ دین وہ چونکہ دین تو ایک ہی چلا رہا بڑی تمجھو طرف دین ایک ہی چلا لیکن جب انہوں نے حضور کو نہ مانا عیسیٰ تک نبیوں کو مانا عیسیٰ کی کتاب انجین کو بھی مانا بائبل اور موسیٰ کی کتاب توران کو بھی مانا دعود کی کتاب زبور کو بھی مانا لیکن جب قرآن کو نہیں مانا اور نبی محمد مصطفیٰ کو نہیں مانا تو مولوی سدیو نے دی موسیٰ بڑی وام دن لیکن جب انہوں نے نبی پاک نے بہلوی سنو رہے وام دین تو سایتے ہو رہی دوسرے پاس جائے لیکن دین نہیں رہے موسیٰ نے ملاد کرائی آقا کلمہ پڑھتے اب بڑی توجہ طلبہ حضور احمد علی 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 مصب کے اندر وہ جو شریعت تھی اس کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا اب حضرات محترم بڑی توجہ طلبات جس چیز کو بچپن ہی سے آپ کا مصب حرام کہہ دے تو طبعہ انسان کی یہ نیچر ہے فطرت ہے کہ اس چیز سے بندے کو نفر ہوتی ہے میں مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر دنیا میں اس وقت آپ تو سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے پوری دنیا کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے موبائل سکریم پہ پوری دنیا آپ کے سامنے اب بھی اس محفل کے بعد آپ گوگل پہ سرچ کریں آپ کو جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں مہنگی ترین ڈشز مہنگی ترین ڈشز وہ کس چیز سے بنتی ہیں وہ آپ سامنے دکھے دنیا میں یورپ کے سیمل سٹار فائل سٹار اچھے سے جن میں پاکستانی لاکھوں روپے کا ایک وقت آپ کو کھانا ملے لاکھوں روپے کا اس میں سامپ کے دکھے سامپ کا دکھا بھوٹی یہ یورپ کے اندر ان کے لیے یہ بڑی مہنگی اور بڑی وہ کہتے ہیں عالی قسم کی لزائر مارے اب آپ سرچ کر لینا میری بات آپ کو فارم بکروں کے فارم بچھڑوں کے فارم بناتے ہیں ہمارا اگریکلچر لینڈ ہے اسی طرح آپ یورپ میں دیکھیں انہوں نے ان چیزوں کے ساتھ سامپوں کے بھی فارم بنائے ہوئے خنزیر کے بھی فارم بنائے ہوئے کروکوڈائل یہ کروکوڈائل وہ کیا کہتے مگر مچ مگر مچ کے بھی انہوں نے فارم بنائے ہوئے اور یہ مہنگی ترین ڈشیز ہیں ان ہوتل کے اندر مہنگی ترین ڈشیز ہیں جو کروکوڈائل سے مگر مچ سے بنتی ہیں جو صاحب کو لٹکا کے وہ اس کی گردن کاٹ کے اس کی چمڑی ادھیل کے اس کی پھر تکہ بوٹی بناتے اسے پکاتے ہیں آپ کو بناتے ہوئے ویڈیوز مل جائے دیکھ لیجئے گبار وہ بڑی مہنگی ڈشیز ہیں خنزیر کے گوشت کی بڑی مہنگی ڈشیز ہیں انہوں نے فارم بنائے ہوئے گوشت بکتا ہے بازار کے اندر اور بڑے بڑے ہوتل کے اندر آپ یہ شوہ بختر تھے نا پاکستان کے گرپٹر فاسٹ بولا شوہ بختر کا یہ انٹرویو موجود ہے ان سے کہا گیا سوال کیا گیا کہ کوئی دلچسپ بات بتائیں اپنے جب آپ کھیلتے تھے تو اس وقت دلچسپ بات تو بات انہیں ایک بات کی غالباً آسٹریلیا کی بات انہیں کی یا کسی علاقے کی یورپ کی کسی علاقے کی کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ میرا ایک اگریز دوست تو اس نے مجھے کھانے کھانے کا کہا کہ میرے ساتھ کھانا کھائیں تو وہ مجھے ہوتل میں لے گیا تو کھانا جب سامنے آیا تو وہ گوشت بنا ہوا تھا تو میں گوشت کو کھانا شروع ہو گیا کہتے ہیں کہ ایتنا لذیذ گوشت اور زبردست کی سب کا گوشت میں نہیں کھا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ مگر مچ کا گوشت ہے کہتے ہیں فورا نہیں وہ مجھے الٹی اور مجھے دیکھ کے نفرہ تو مہنڈی ڈیش ہے آپ نہیں کھا رہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یورپ والوں کے لیے سامپ کے دکھے بڑی مہنڈی ڈیش ہے آپ کے پاکستانی لاکھوں روپے کا وہاں بھی ایک سامپ کا دکھے بنا کے آپ کو دیں مگر مر انتہائی مہنڈی ڈیش ہے ان کے سیون سٹار ہوتنز کے اندر خندیر کا بوشت انتہائی مہنڈی ڈیش ہے کچوے کا بوشت انتہائی مہنڈی ڈیش ہے آپ میں آپ سے پوچھتا ہوں میری طرح تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی انگریز آپ کو کہہ کہ یہ سامپ کی ڈیش بنی ہوئی یا یا تکہ بوٹی بنی ہوئی ہے اور یہ مہن کے ترین سامپ کی بنی ہوئی ہے اور یہ لاکھوں روپے کی ڈیش ہے یہ اگر تم کھالو تو ایک لاکھ پاکستانی بھی میں تمہیں سات دوں گا اس سیون سٹار ہوتن پہ ہمارے بیٹھ کے کھالو تو کیا آپ کھالیں گے سات بولیں پانچ چھ کے علاوہ کھالیں باقی نہیں کھالیں بولیں دیکھ نا پاکستانی کھالیں کھالیں گے اچھا کوئی آپ کو خیرزیر کا گوشت کہے دس لاکھ روپیا کہے ہم آپ کو دے ایمان دار اسے مطے آپ کا دل کرے گا کھالیں کوئی آپ کو مگر مجھ کا گوشت دے اور کہیں دس لاکھ ساتھ لے بھئی وہ بھی انسان ہیں ان کے لئے یہ مہنگی ترین دشیز ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں مانے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کو بچپن سے بتایا گیا ہے یہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا ہے یہ حلال ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو حرام چیز حرام گوشت کھنزیر کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لاکھوں کرونوں روپے بھی رکھ لیں تو آپ میں سے گناہ دار سے گناہ دار بندہ بھی کھانے کے دیار ایسے ہی ہے بھئی آپ دیکھیں آپ کے بڑوسی ملک ہیں انڈیا سرچ کر لیں مودی سمیر بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے مہرین اپنے شعبے کے وہ گاؤ ماتا کا پشاب پی رہے ہوتے ہیں آپ بتائیں ہمارا کوئی بچہ اسے کہیں ہم اتنے کھلونے لے دیں اتنے پیسے دیں کہ آپ پی لو وہ پی اسے بچپن سے بتائیں یہ حرام چیز یہ بلید چیز یہ پینا جائز نہیں تو آپ بچپن سے جس چیز کے بارے میں اتا گیا کہ یہ حرام ہے یہ حرام نہیں یہ جائز نہیں تو تبعاً اس چیز سے بندے کو کیا ہو جاتی ہے نفرق جیسے وہ ہی ساپ ہے وہ بڑے شوق سے کھاتے لاکھ سو روپے بار کے وہی خمزیر ہے وہی مگر مچ ہے ہم نہیں کھاتے کیونکہ مذبن ہمیں بچپنی سے بتایا گیا کہ یہ حرام ہے اب چونکہ اونٹ یہودی مذہب میں کیا تھا حرام تھا تو حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودی مذہب کے عالم تھے اور تبلیغ کرتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے یہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ چائز ہے یہ نا چائز ہے تو لوگوں کو خطاب کرتے تھے دین کا پیغام دیتے تھے تو آپ چونکہ مسلمان ہو گئے تو یہ